بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بلنے والے عزداروں میں چاہے شیعہ ہوں یا سنی کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں ماہ محرم الحرام میں رحان آزمی صاحب کے لکھے ہوئے نوحیں نہ سنے جاتے ہوں سلام نانا کے روزے سلام ماہ کے مزار آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا اب باس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سبھالو اما اب باس نہ بلوٹ کے آئے گا سکینہ سلام اللہ علی عبابکا یا علی یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ شبیر سے سیکھے کوئی اسلام بچانا صورت شیر خدا جاہو حشم کس کا ہے المدد مولا رضا شبیہ پیمبر اکبر نوحہ کرے ما شاہ کا دل اکبر نوحہ کرے ما اور ان جیسے لا تعداد نوحوں اور مرسیوں کے خالق آج اپنے خالق حقیقی سے جاملے ان کے لکھے ہوئے نوحے ہمیشہ اردو رسائی عدب کا سرمایہ رہیں گے اور ہماری مجلسوں میں ان کے نوحوں کے ذریعے ریحان آزمی صاحب ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے اللہ مطالب جوری علی اللہ مقامہ نے ریحان آزمی صاحب کے لئے فرمایا تھا کہ پہلے میں اس بات پر حیران ہوتا تھا کہ ہر نوحہ خان ریحان آزمی کا کہا نوحہ کیوں پڑھتا ہے اور ریحان آزمی کے پاس اتنا وقت کہاں سے میسر ہوتا ہے کہ وہ تمام نوحہ خانوں کی ضرورت پورا کر دیتے ہیں ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں لیکن جب میں نے ریحان کو نجف اشرف میں باب علم کے روزے پر علم کی خیرات مانگتے دیکھا تو میرے سوال کا جواب مجھے خود ہی مل گیا اور میں نے ریحان سے وہیں پر کہا کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ یہ خزانت تمہیں کہاں سے ملتا ہے سن دوہزار بیس میں اللہ مطالب جوری صاحب کی وفات سے خطابت کا احد اپنے اختتام کو پہنچا اور دوہزار اکیس کے اوائل میں ہی جناب ریحان آزمی صاحب کے انتقال پرملال سے اردو رسائی عدب کا ایک عظیم باب بند ہو گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ شعرہ کی مضمت کی ہے اور کچھ شعرہ کی تعریف کی ہے سورہ شعرہ کے عید نمبر دو سو چوبیس میں ارشاد خداوندی ہے وَشُعْرَاوْ يَتَّبِعُهُونَ غَاؤُونَ شعرہ پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگوں کی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں وَانَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وہ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں ان شعرہ کی مضمت کی پھر اس کے بعد استثناء فرمائے مگر یہ کہ وہ جو صاحبان ایمان شعرہ ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں وَذَكَرُ اللَّهَ کثیراً اللہ کو بہت یاد رکھتے ہیں وَانْتَصَرُوا مِنْبَعْدِ مَا ظُلِمُوا اور جب ظلم ہو جاتا ہے تو مظلوم کی نصرت میں اشعار کہتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيًا تو انقریب ظالم جان لیں گے کہ اللہ دنوں کو کیسے پلٹا دیا کرتا ہے ریحان آزمی صاحب انہی شعرہ میں سے تھے جنہوں نے اپنا قلم حمایت و نصرت مظلوم کے لئے وقف کر دیا اور کسی اور موضوع پر اگر انہیں شاعری کی بھی تو اسے اوائل ہی میں ترک کر دیا تھا اور پھر اپنے الفاظ و خیالات کو کربلا والوں کے لئے مقصوص کر دیا لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام انشارت فرماتے ہیں اور وہ شاعر جو ہمارے فضائل اور مسائب میں اشعار کہتا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک اسے روح القدس کی تائید نہ حاصل ہو جائے یہ ارشاد گرامی صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور اسی طرح مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا فرمان زیشان ہے کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو ہماری مدح میں شیر کا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں ایک شہر آباد کر دیتا ہے اور اس شہر میں جب بھی وہ قیام کرے گا تو ہر ملک مقرب اور ہر نبی مرسل اس کی زیارت کو وہاں تشریف لائیں گے سبحان اللہ اردو ازاداری کے نامور علماء خطبہ شعراء کی ایک نسل اب تقریبا ہم سے رخصت ہو چکی ہے علامہ طالب جوری صاحب ہوں یا علامہ زیشان حیدر جوادی صاحب ہوں ڈاکٹر قلب صادق صاحب ہوں یا خطیب اکبر مولانا مرزا تھر صاحب ہوں مولانا منتظر اباس نخوی صاحب ہوں یا مولانا فیروز حیدر عابدی صاحب ہوں استاذ شئید سبت جعفر ہوں یا مرحوم ریحان آزمی صاحب ان میں سے ہر ایک اپنے شعبہ حیات کا ایک درخشہ ستارہ تھا جو بزرگان موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و آفیت کے ساتھ طولے عمر اطا فرمائے اور آخر میں ہم دعاگوں ہیں کہ یقیناً محترم ریحان آزمی صاحب کی درجات بلند ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلندتر فرمایا اور ہمیں بھی اپنی خدادات صلاحیتیں اہل بیت اسمت و تحارت کی رحم صرف کرنے کی توفیق انہائت فرمائے مرحوم کے وہ رساب الخضون کے فرزندوں سے خاص تازیت پیش کرتا ہوں حق سبحانو تعالیٰ انہیں صبر جمیل انہائت فرمائے تمام مرحومین کے عصال سواب کے لئے جن کے بھی نام لیے گئے ان بزرگ علماء شعورہ خطبہ کے لئے اور ہر وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی خدمت نام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کیے ان کی ذات بابرکت سے یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات سے ہم توصل اختیار کرتے ہیں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس توصل کو ہمارے ساتھ پڑھئے گا مرحوم ریحان آزمین صاحب کے لئے اور تمام علماء خطبہ شعورہ عرفہ فقہہ سب کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہ توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی ہم اہلِ ازا خل سے بیزار رہیں گے ریحان میرا نام اے آمال ہے نوحہ شاید آج ہی کی دن کے لئے انہوں نے اشعر لکھا تھا ریحان میرا نام اے آمال ہے نوحہ پروان اے جنت میرے اشعار رہیں گے بیتر ist مجلس شبیر nhiều میرا موسیقی